اسلام علیکم دوستو یوورائی سنگ اور شاہد آفریدی کے مشتر کا بیان نے پورے انڈیا میں آگ لگا دی دونوں سٹار پلئیرز نے پاک بھارت کرکٹ مقابلے بحال کرنے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس نے پورے انڈیا میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ساری دیجل اس ویڈیو میں بتاؤں گا فرسٹ ایم آرے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں بیل آئیکن کو پریکس کر دیں دوسرے شاہد آفریدی اور یوورائی سنگ ایکسپو دبائی کرکٹ ٹورمنٹ کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جہاں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بارت سیریز کھیلتے ہیں تو یہ ایشیز سیریز یعنی کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو ایشیز سیریز ہوتی ہے اس سے بھی بڑی سیریز یہ ثابت ہوگی لیکن دونوں ملکوں کے پسندیدہ کھیل کے درمیان میں سیاست آ چکی ہے جس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے دوسری جانب یوورائی سنگ کے بیان نے پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ان کا کہنا تھا کہ میں جب بھی بھارت سے پاکستان گیا ہوں کھیلنے کے لیے تو مجھے بہت زیادہ پیار ملا ہے اور اپنوں سے بھی زیادہ پیار مجھے پاکستان میں ملا ہے پاکستانی قوم بہت پیار کرنے والی ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان کے خلاف کھیلی گئی ساری سیریز اچھی طرح یاد ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے روابط جو ہے وہ بحال کیے جائیں لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے زیادہ سے زیادہ مقابلے کرائے جائیں اور سیاست اور جو ہماری اپنے اختلافات ہیں وہ الگ ایک سائیڈ پر رکھ دینے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے مقابلے بزاتے خود کھیل کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں دوستو جو راج سنگھ کے اس بیان کو انڈیا میڈیا نے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کی اور کہا کہ پاکستان جو ہمارا دشمن ہے اسے آپ پیار کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو پیار ملتا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا دورہ بھارت نے آخری مرتبہ دوہزار ساتھ میں کیا تھا اور دوہزار بارہ میں پاکستان نے بھارت کا دورہ جو ہے وہ آخری مرتبہ کیا تھا دونوں ٹیموں کے مابین آخری ٹیسٹ بھی دوہزار ساتھ میں ہی کلا گیا تھا آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کے ظاہر کومنٹس میں لازمی کیجئے گا اپنا پاکستان کیا رکھیں مجھے اجازتیں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ